اور تھرڈ ورلڈ وار کا سین بناتا سب سے خطرناک یوت اس وقت میڈلیسٹ میں چل رہا ہے جہاں اسرائیل امریکہ ایران میں مہا ودھونس کے لیے تیار ہے تو ادھر ایران کے نیوکلیر سائٹ پر حملہ ہوا نہیں کہ ایران مہا تباہی مچا سکتا ہے اسے روس جیسی مہا شکنیوں کا مل رہے ساتھ تھرڈ ورلڈ وار کا محول تیار کر رہا ہے اسرائیل لے کر رہے گا بدلہ ایران پر نیوکلیر حملے کا خطرہ اسرائیل کے سیدھے نشانے پر اس وقت گازہ اور لبنان ہے جہاں اسرائیل لگاتار ایر سٹرائک کر ہماس اور ہجبولہ کو پوری طرح ختم کرنے کے میشن پر ڈٹا ہے ساتھی نیتن یاہو کی سینا اپنے خطرناک گراؤنڈ آپریشن سے ان علاقوں میں کوہرام مچا رہی ہے ان سب کے بیچ ایران پر سے خطرہ ٹلا نہیں ہے سات اکٹوبر کے حملے کا انتقام لینے کے لیے جنگ میں اترے اسرائیل نے اب ہماس اور ہجبولہ کے آقا ایران پر نظریں ٹکا دی ہیں اسرائیل بھینک کر تباہی والے پلان پر کام کر رہا ہے امریکی اخوار دا نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پلان میں مسائل اور ڈرون لانچر مسائل اور ڈرون بھنڈارہ نستھل مسائل اور ڈرون کار کھانے ساتھی سینٹھکانے اور پرمکھ سرکاری امارتیں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی امریکی صلاح کے باوجود ایران کے نیوکلئر سائٹس پر حملے کی آشنکہ ابھی کم نہیں ہوئی ہے نصر اللہ، اسماعیل حانیہ، محمد ڈائف اور حال میں یایہ سنوار کے ہوئے خاتمے سے اتساہیت نتانیہو کی ہنکار تو ایران کو کٹر پنتیوں سے آزاد کرانے تک کی ہے جو کھامنے ہی کے شازن کو اکھار پھینکنے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک طرف نتانیہو ہنکار بھر رہے ہیں تو دوسری طرف سنوار کی موت کی پشٹی کے ساتھ اسلامی ریپبلک آف ایران نے اپنے سروچ نیتا علی خامنے کی جو لکھت ٹپنی پرسارت کی ہے اس میں خامنے نے سنوار کی تعریف کرتے ہوئے اسے پرتیرود کا پرتیق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک نئے جنگ کی شروعات ہے ایران اس طرح کی دھمکی یوں ہی نہیں دے رہا وہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقت جانتا ہے اس کے باوجود ایران اس لیے دشمنوں کو چناؤتی دے رہا ہے کیونکہ وہ نیوکلئر بم بنانے کے بہت قریب ہے اوپر سے اس کی پیچ پر دنیا میں سب سے زیادہ پرمانوں بم رکھنے والے روس کا بھی ہاتھ ہے روس نے گروہوار کو ہی اسرائیل کو چیتاو نہیں دی تھی کہ اسے ایران کے نیوکلئر پروگرام پر اٹیک کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے ایسے میرے تنیاہو کی ہنکار کا کیا مطلب ہے کیا امریکہ کی مناہی اور روس کی دھمکی کے باوجود وہ ایران پر نیوکلئر حملے کرے گا ابھی لگتا ہے کہ بہت ویدوانس اٹیک ایران کے اوپر ازرائیل کرے گا ازرائیل نے ہما سروت جو ہوتی اور ہماری سوزباللہ کو کمر توڑی دی ہے اور جلدی وہ ایران کو بھی ایک دوست کرنے کا جو پلان بنا رہا ہے جہاں تک نیوکلئر سائٹ پر اٹیک کرنے کی بات ہے تو یہ امریکہ نے کہا ہے کہ نیوکلئر سائٹ کے پر اٹیک نہ کیا جائے نہ ہی ان کے اوئل ریفانی کے اوپر کیا جائے تو اس بات کو جو ہے ازرائیل نے مان لیا ہے تو نیوکلئر اٹیک نیوکلئر سائٹ پر اٹیک ہونے کی سمبھانا بہت کام ہے ازرائیل نے اگر ایران پر نیوکلئر حملے کیے تو روس امریکہ آمنے سامنے آئیں گے اور پھر تھرڈ ورلڈ وار کی تباہی سے بچنا ممکن نہیں ہو پائے گا